موسیقی اس آیات کے نزول کے بعد صحابہ کرام نے اپنی محبوب ترین مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں انس بن مالک سے مروی ہے کہ جناب ابو طلح مالدار صحابی تھے ان کا سب سے محبوب مال بیری کا باغ تھا جو مسجد نبی کے بالمقابل تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبار اس باغ میں تشریف لاتے تھے اور اس کا میٹھا پانی پیتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا سب سے محبوب مال بیری کا باغ ہے میں اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں اس پارے میں اللہ تعالی نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالی کی عبادت کے لیے پہلا گھر مکہ مکرمہ میں تعمیر کیا گیا تھا ہر صاحبِ استطاعت کے لیے حج کرنا فرض ہے اور اللہ تعالی نے یہ بھی بتلایا کہ جو اس گھر میں تاخل ہوتا ہے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے اس پارے میں اللہ تعالی نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اگر اہلِ ایمان اہلِ کتاب کے کسی گروہ کی اطاعت اختیار کریں گے تو وہ ان کو ایمان کی سردوں سے نکال کر کفر کی حدود میں تاخل کرتے ہیں اس پارے میں اللہ تعالی نے تمام مؤمنوں کو اس بات کی نصیحت کی کہ ان کو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا چاہیے اور تفرقے میں نہیں پڑنا چاہیے اللہ تعالی کی رسی سے مراد قرآنِ مجید ہے اگر تمام مسلمان مضبوطی کے ساتھ قرآن کو تھام لیں تو ان کے لیے بہمی اختلافات آسانی دھور ہو سکتے ہیں اس پارے میں اللہ تعالی نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کیاوت کے دن اہلِ ایمان کے چہرے سفید اور ایمان کو ٹکرانے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے سفید چہروں والے اللہ تعالی کی رحمتوں کے مستحق ٹھہریں گے جبکہ سیاہ چہرے والے کفر کی وجہ سے شدید عذاب سے دوچار ہوگے اللہ تعالی نے اس پارے میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ مسلمان بہترین امت ہیں جن کا ذمہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے اگر ہم صحیح معنوں میں بہترین امت بننا چاہتے ہیں تو ہمیں عمر بالمعروف اور نحی المنکر کے راستے پر چلنا چاہیے اس پارے میں اللہ تعالی نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف آئے تو کافر خوش ہوتے ہیں اور جب ان کو کوئی خوشی حاصل ہو تو کافر غزب میں مبتلا ہوتے ہیں اگر مسلمان صبر اور تقوی کا راستہ اختیار کریں گے تو کافروں کو کوئی خوشی اور نرازگی مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اس صورت میں اللہ نے غزبہ بدر کا ذکر کیا اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ مسلمانوں کی نصرت کے لیے تین ہزار فرشتوں کو اتارے گا اسی طرح اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اگر کافر مسلمانوں تک رسائی حاصل کر لیں گے اور مسلمان صبر و استقامت سے ان کا مقابلہ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانچ ہزار فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارے گا صورت الانفعال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مدد ایک ہزار فرشتوں سے کی جائے گی جن کے بعد مزید فرشتے آئیں گے اللہ نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ فرشتوں کی مدد تو ایک خوشکبری ہے وگرنہ اصل میں تو مدد فرمانے والا اللہ کی ذات ہے اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو سود اور سود کھانے سے استناب کرو اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنت کی طرف سے تیزی سے بڑھنے کی تلقین کی ہے اور کہا ہے کہ جنت کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جنتی مومنوں کی یہ صفات بیان کی ہیں کہ جب ان سے صغیرہ یا قبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے تو انہیں اللہ کا خوف دامنگیر ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا غزوہ اہود میں مسلمان کو کفار کے ہاتھوں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اس نقصان کی وجہ سے مسلمان بہت دکھی تھے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں زخم لگا ہے تو تمہاری طرح تمہارے دشمنوں کو بھی زخم لگا ہے اور ان ایام کو ہم لوگوں کے درمیان بتلتے رہتے ہیں اس ذریعے سے اللہ مومنوں کو بھی جانچ لیتے ہیں اور کئی لوگوں کو شہادت کا منصب بھی عطا فرماتے ہیں اللہ کے اس فرمان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خوشی اور غم تکلیف اور راحت اللہ کی طرف سے ہے اور دنوں کو پھیرنے کے لیے اللہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اہل کتاب اور مشرقین سے بہت سی عزر رسانی کی باتیں سنوگے لیکن تم نے دل گرفتہ نہیں ہونا سبر اور تقویٰ کو اختیار کرنا ہے بے شک یہ بہت ہی بڑا کام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرقین عیسائی یہودی ترہ ترہ کی باتیں کرتے تھے اور ان کے ساتھ منافقین کے سرطار عبداللہ بن عبیبی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزر دینے میں مصروف رہا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے کو ناکام اور نامراد بنایا سورة العمران کے بعد سورة النصہ ہے سورة النصہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جو کہ ان کا پروردگار ہے اور اس نے ان کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور ان سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا اور پھر کسیر تدات میں مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا اس آیات میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ ذات پات اور برادری وجہ عزت نہیں اس لیے کہ تمام انسانوں کا اصل ایک ہی ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سنفی بد امنی کو روکنے والی ایک تدبیر بھی بتلائی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی من پسند دو تین اور چار عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو تاہم اگر تم محسوس کرو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں ایک ہی کافی ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وراست کے مسائل کو بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وراست کے مسائل کو بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے والد کی جائدات میں سے بیٹوں کا بیٹیوں کے مقابلے میں دھگنا حصہ رکھا اگر کسی انسان کی صرف بیٹیاں ہوں تو اس صورت میں وہ انسان کی دو تہائی جائدات کی مالک ہوں گی اور اگر صرف ایک بیٹی ہو تو وہ نصف جائدات کی مالک ہوگی شوہر اپنی بیوی کی جائدات میں سے ایک چتائی حصے کا مالک ہوگا جبکہ بیوی اپنے شوہر کی جائدات میں آٹھویں حصے کی مالک ہوگی والد اور والدہ کا اپنے بیٹے کی جائدات میں چھٹا حصہ ہوگا اس طرح بے اولاد شخص کی جائدات اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی جائدات کی تقسیم سے قبل انسان کے ذمہ واجب الادا کرز کو ادا کرنا چاہیے اگر اس نے کسی حق میں کوئی وسیعت کی ہو تو وہ ایک تہائی سے زیادہ نہیں ہو سکتی اس کو ادا کرنا چاہیے اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے حق مہر کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی بیوی کو حق مہر کے طور پر خزانہ بھی دے سکتا ہے اور انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ حق مہر دینے کے بعد اس کو واپس لینے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اسی ویڈیو کے ساتھ جواد احمد کو دیجئے اجازت ملتے ہیں کل نئی ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ